بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنز کچن اور میں ہوں علی عمل ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اب چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں آج کی ریسے پی بسم اللہ الرحمن الرحیم پپنز کچن میں انشاءاللہ آج میں بناوں گا کریلے کریلے بنانے کے لیے میں نے کریلے لیے ہیں آدھا کلو آدھا کلو کریلے کو سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ میں نے پیلر کی مدد سے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو آہستہ آہستہ سے ہٹا لیا ہے یعنی کہ اس کا جو چھلکا ہے میں نے وہ تھوڑا تھوڑا ہٹا لیا ہے بہت زیادہ نہیں ہٹا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا ان سارے کریلوں کا میں نے ہٹا لیا اور اس کے بعد میں نے کریلے کو اچھے طریقے سے دھویا اور دھونے کے بعد میں نے کریلے کو خوشک کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے کریلے کو کپڑے سے بھی پہنچ لیا ہے تاکہ جو اس میں پانی ہو وہ پورا پانی خوشک ہو جائے اب کریلے میں بالکل پانی نہیں ہے تو اب ہم کریلے کو کٹیں گے تو کٹنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کریلے کا جو ہیڈ اور ٹیل والا حصہ ہے اس کو ریموو کریں گے اور اس طریقے سے سینٹر سے اس کو کٹ لگائیں گے دو حصوں میں کٹ گیا اور اس کے بعد اس چمچ کی مدد سے اس کا جو اندر والا بیج وغیرہ جو گودہ ہے وہ سارا نکال لیں گے چمچ سے بالکل آسانی سے یہ سارا کچھ نکل جائے گا یہ آپ دیکھئے بالکل آرام سے سارا نکل گیا اور یہ کریلہ بالکل صاف ہو گیا تو اس طریقے سے سارے کریلے صاف کریں گے اس کو بھی صاف کریں گے کریلے کا سالن بہت مددار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کریلہ بھی مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ ساری ریسپیز بھی آستہ آستہ میں آپ کے لئے لے کر آوں گا یہ بھی ہو گیا اس کا یہ رسامو جسا ہی نہیں لگا تو اس کو میں ہٹا دوں گا یہاں سے بھی تو اس طریقے سے یہ سارے کریلے کار لیں گے کہا ہے ڈیا الحمدللہ میں نے سارے کریلے کاٹ لیا ہیں اچھے طریقے سے اور کریلیوں کا جتنا بھی اندر والا بیج اور گودہ وغیرہ تھا وہ سارا میں نے صاف کر لیا ہے تو آپ یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت زبردست صاف ہو چکے ہیں اب ایک بار پھر یہ جو میں نے کریلے کاٹے ہیں ان کو میں کپڑے سے اچھے طریقے سے پہنچ لوں گا اور پھر آ کر اس کو کاٹوں گا میں نے ایک بار پھر کریلوں کو کپڑے کی مدد سے پہنچ لیا ہے اور اب اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے تو اب کریلوں کو ہم کاٹیں گے اور کاٹنے کے بعد ان کو ہم کریں گے تیل میں فرائی تو کاٹنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے کریلوں کو کاٹیں گے اتنے اتنے پیسیز میں اور اس کے بعد کریلوں کو کاٹنے کے بعد ہم کریلوں کو کریں گے فرائی اور فرائی کرنے کے بعد اس کا جو آگے کا پروسس ہے وہ ہم شروع کریں گے تو سب سے پہلے کریل کو کاٹ لیتے ہیں اور بیٹھے کھاری 神یی باقی یہ دو باقی ہیں ان کو بھی کر لیں گے الحمدللہ میں نے سارے کریلے کٹ لیے ہیں یہ میں نے سارے کریلے کٹ لیے اب کریلے کو کریں گے فیرائی کریلے کو فیرائی کرنے کے لیے میں نے کڑھائی میں تیل لے لیا ہے اور اب آنچ کھولیں گے تیل کو گرم کریں گے تیل کے گرم ہونے کا انتظار ہے کریلے میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ کریلہ جب بھی آپ کٹنا شروع کریں تو کٹنے سے پہلے اس میں پانی بالکل بھی نہ ہونا چاہیے اگر کریلے میں پانی ہوگا تو کریلہ جو کڑوا ہو جائے گا تو اس لیے سب سے پہلے اس کو خوش کریں گے اور اس کے بعد کٹیں گے اور آگے جو پکانے کا پروسس ہے تو اس میں بھی اس میں جب تک سالن میں پانی ہے تو ہم کریلہ نہیں ڈالیں گے کریلہ بالکل آخر میں ڈالیں گے اور آئل میں یہ جو ہم کریلے کو پہلے فیرائی کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کی جو کڑواٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو اس سے فرائی ہونے کی وجہ سے بھی جو کریلے کی کافی حد تک جو کڑواٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی لیکن بعد میں بھی جب آپ سالن کھائیں گے تو پھر بھی اس میں تھوڑی بہت کڑواٹ ہوگی اور یہ اس کا حسن ہے یہ اس میں لازمی ہونی چاہیے اسے تو نہیں ہے کہ ہم بالکل اس میں چین نہیں لگا کر رمیٹھا کر کے کھائیں نہیں بالکل نہیں اللہ تعالی نے اس کو کڑوا بنایا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالی کی حکمت ضرور ہوگی تو ہم اس حکمت کو کیوں ضائع کریں کیوں ہم اس کو انتہاد تک لوگ اس میں پتہ نہیں گڑ لگاتے ہیں کیا سے کیا لگاتے ہیں میں کچھ بھی نہیں لگاتا آپ کے سامنے یہ پورا پروسس میں نے کیا ہے تو اسی طرح سے اس کو پکائیں گے کھانے کے بعد تھوڑا بہت کڑوا ہوگا لیکن وہ کھانے جیسا ہوگا کوئی اسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو آئل میرے خیال میں گرم ہو چکا ہے تو اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے فرائی کریں گے ایک دم سے پورا نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے فرائی کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ فرائی ہو جائے گا تو اس کو نکالیں گے اور پھر دوسرا ڈالیں گے اس طریقے سے سارا کریلا فرائی کریں گے بس اب اس کو نکالتے جائیں گے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تقریباً گولن ہو چکا ہے اس کو بالکل کالا نہیں کریں گے اب اور ڈالیں گے کریلا الحمدلللہ سارے کریلا فرائی ہو چکے ہیں اور یہ جو بکایاں تیل میں ہیں ان کو بھی نکال لیں گے اور اس کے بعد بنائیں گے کریلا کے لئے مسالہ الحمدللہ میں نے کریلا فرائی کر لی ہیں یہ آپ دیکھیں کریلا کا کلر بلکل بھی میں نے کریلا کو کالا نہیں کیا ہے یہ بلکل اچھا سا گولڈن سا کلر ہے کریلا کا اب یہ بلکل تیار ہیں ان کو ہم سائیڈ پر رکھیں گے اور بنائیں گے کریلا کے لئے مسالہ کریلا کے لئے مسالہ اسی تیل میں بنائیں گے یہ ہیں میرے پاس ایک پاو پیاز اور پیاز کو میں نے سلائس میں کال لیا ہے تو اس میں سارے پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہم نرم کریں گے جب پیاز نرم ہو جائے گا تو آدھا پیاز نکال لیں گے اور آدھے پیاز میں ہم آگے مسالہ بنائیں گے پیاز تقریباً نرم ہو چکا ہے اب اس میں سے آدھا پیاز نکال لیں گے اور بقایا آدھا پیاز میں ہم بنائیں گے مسالہ تو اس میں سے آدھا پیاز نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آدھا پیاز نکال لیا ہے بقایا آدھا پیاز میں اب شامل کریں گے آدھی چائے کا چمچہ سابس صوفے زیرہ اور اسی میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچہ آدھرک لحسن کا پیسٹ آدھرک لحسن کا کچھاپن ختم کریں گے آدھرک لحسن کا کچھاپن ختم ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے مسالے مسالے میں ڈالیں گے آدھی چائے کا چمچہ پیسی ہوئی لال مرچ آدھی چائے کا چمچہ سے تھوڑی کم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ چوتھائی چائے کا چمچہ اس میں ڈالیں گے حلدی اور تھوڑا اس میں پانی ڈالیں گے اور اب اس میں شامل کریں گے ٹاماتر یہ میرے پاس تھے تقریباً بڑی سائز کے دو عدد ٹاماتر اور ٹاماتر کو بھی میں نے سلائس میں کار لیا ہے اس کے ساتھ میرے پاس تھیں پانچ سے چھے عدد ہائری مرچیں جن کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کار لیا ہے ٹاماتر کو اچھے طریقے سے مسالے کے ساتھ مکس کریں گے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا پانی اور اب اس کو ڈھام دیں گے اور سلو آنچ پہ پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ تک تاکہ ٹاماتر اچھے طریقے سے گل جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی بھی ٹاماتر اچھے طریقے سے گلہ نہیں ہے ٹاماتر میں تھوڑی کسر باقی ہے بلکل تھوڑا اس میں پانی ڈالیں گے اور سلو آنچ پہ تقریباً دو منٹ کے لیے اس کو ڈھام دیں گے تاکہ ٹاماتر کی جو کسر ہے وہ پوری ہو جائے دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں شامل کروں گا ایک کھانے کا چمچہ بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ اور بھونا ہوا کٹا ہوا دھنیاں اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا گرم مسالہ آدھی چائے کا چمچہ اور اس میں جائے گی کسوری میتھی اور کسوری میتھی اس میں ڈالوں گا ایک کھانے کا چمچہ بلکل بھر کے اچھے طریقے سے مکس کریں گے پورے مسالے کو اچھے طریقے سے مسالے کی بھونائی کریں گے جب مسالے کا تیل الگ ہو جائے گا تو پھر اس میں ڈالیں گے جو ہم نے فرائی کی ہیں کرے لے وہ اس میں ڈالیں گے اب میں اس میں ڈالوں گا نمک اور نمک میں اس میں ڈالوں گا ہسپے ذائقہ تھوڑا آج کو میں نے تیز کی آئے تاکہ اس کا جو تیل ہے وہ اچھے طریقے سے اوپر آ جائے اس میں بلکل بھی پانی نہ ہونا چاہیے اگر اس میں تھوڑا بھی پانی رہ گیا تو جو کریلا ہے وہ پورا کڑوا ہو جائے گا تو اس لیے اس کا پانی اچھے طریقے سے خوش کریں گے اور تیل کو اوپر لائیں گے پھر اس میں شامل کریں گے کرے لے اور بقایا جو ہم نے پیاز نکالے تھے وہ الحمدللہ مسالہ اچھے طریقے سے بھن چکا ہے اور تیل بھی اوپر آ چکا ہے تو تھوڑی آنچ سلو کریں گے اب اس میں ڈالیں گے مسالے کے اوپر سب سے پہلے ڈالیں گے کریلے کریلے کو اس طریقے سے پھیلا دیں گے اور کریلہ ڈالنے کے بعد ہم چمچ نہیں چلائیں گے اس طریقے سے کریلہ ڈالیں گے اور کریلے کے اوپر یہ جو پیاز نکالا تھا وہ پورا پیاز کریلے کے اوپر پھیلا دیں گے اب اس کو ڈھام دیں گے اور اس کو دم پہ رکھیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں کریلے ان کو دم آ چکا ہے اب میں آنچ بند کر رہا ہوں اور ان کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے مکس کریں گے سالن کو اور الحمدللہ کریلے کا سالن بالکل تیار ہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گا الحمدللہ پپنس کچن میں آج میں نے بنائے ہیں کریلے اور آپ بھی ضرور بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فار واشنگ موسیقی